اور حضور علیہ السلام فرمانے لگے کسی مسلمان کے لیے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے اس کو چھوٹا جانے اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے اس نے کیسے اسے چھوٹا جان لیا جسے اللہ نے عزت کا تاج عطا فرمایا تم نے اسے چھوٹا جان لیا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہے اسے تم نے چھوٹا جان ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برکہ برستی ہے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عزت دیتے حضور علیہ السلام لوگوں سے پیار کرتے آنے والے کے ساتھ محبوب علیہ السلام رحمت کے بازو پھیلا کر اس کا استقبال کرتے امت کو چاہیے حضور کے اخلاقِ عالیہ سے فیض حاصل کرے ان چیزوں پر غور کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہِ مومن کی عزت کو غرمت کو اس کی جان کو اتنی فضیلت عطا فرمائی کہ حضور علیہ السلام فرمانے لے گے اگر تمام آسمان و زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائے تمام آسمان و زمین والے تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ سب کو جہنم کے اندر جھونک دے گا اس لیے کہ ایک مومن کی شان اس کی غرمت اس کی بلندی یہ کوئی ایسی بات ہے کہ ایک مومن کو کسی نے قتل کر دیا اور اس نے اس کو معمولی جانا تو لوگوں کی قدر کرنا ان سے پیار کرنا ان کی عزتِ نفس کا خیال رکھنا ان کا احترام کرنا یہ بندہِ مومن کی شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آبا کے در بیان تشریف فرما تھے اور اس مجلس میں بظاہر بیٹھنے کے لیے جو جگہ تھی ظاہری طور پر وہ کم تھی صحابہ بالکل ایک دوسرے کے قریب ہو کے بیٹھے ہوئے تھے اور سب سے قریب وہی بیٹھے تھے جو آج بھی سب سے قریب ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی ہی دیر ہوئی کہ اس محفل مبارکہ میں مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تشریف لائے بہت سارے لوگ بیٹھے تھے لیکن جیسے ہی مولا کائنات تشریف لائے جناب صدیق کے ایک بر اٹھ کے کھڑے ہوئے اور حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کا ہاتھ پکڑ کے لا کے وہاں اپنی جگہ پہ بٹھایا اور خود ذرا سائٹ پہ بیٹھ گئے کیسا عجیب اور نوکھا منظر ہے یہ وہ شخص اٹھ رہا ہے جگہ دے رہا ہے جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امت کا اجماعی عقیدہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جناب مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو جب اپنی جگہ پہ بٹھایا تو اسی آبا دیکھ رہے تھے کون تبصرہ کر سکتا تھا اس پر حضور علیہ السلام خود ہی بولے حکمت بھرے لفظوں سے معبوب نے فرمایا تم نے دیکھا ہے میرے ابو بکر نے کیا کیا پھر حضور فرمانے لگے کوئی عزت والا ہی دوسرے کی عزت کو سمجھ سکتا ہے کوئی فضل والا ہے کسی کے فضل و کمال کو جان سکتا ہے احترام جب لوگوں کو دیا جائے جب لوگوں کو اکرام دیا جائے جب کسی کی عزت کی جائے اس کی حرمت کا پاس کیا جائے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نجوان تھے ان کے بال سیاہ تھے لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شورا کی میٹنگ بلاتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو اگلی سب میں بٹھایا کرتے تھے لوگوں نے کہ حضور آپ اس نوجوان لڑکے کوئی اتنا اکرام کیوں دیتے ہیں فرمایا یہ تم سب میں سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا ہے آپ صحابہ سے فرماتے ہیں یہ اگرچہ وہ سب سمجھنے والے تھے لیکن یہ کہہ کہ یہ ہم سب سے زیادہ قرآن مجید کو سمجھنے والا ان کو اکرام بھی دیا جاتا آجزی کا اظہار بھی کیا جاتا اگرچہ سبی قرآن کو بہت عالی سمجھنے والے تھے تو اکرام دیا جاتا پذیرائی کی جاتی علم کی حوصلہ فضائی کی جاتی بلکہ حد ہو گئی فتح مکہ کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نے مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کیا حضرت صدیق اکبر بڑے خوش ہوئے چونکہ ان کی اولاد اولاد کی اولاد مسلمان تھی تو ان کے والد نے بھی یہ کہہ دیا تو کمال ہو گیا چار نسلوں کو صحابیت کا شرف نصیب ہو رہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے والد کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی خدمت میں بڑے ذوق سے عرض کی حضور میرے والد مسلمان ہونا چاہتے ہیں کلمہ پڑھوا دیں انہیں کلمہ پڑھا دیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر یہ بوڑے تھے ضعیف تھے کمزور تھے اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا مسلمان ہونے کا تو مجھے بتا دیتے میں گھرہ آکے انہیں کلمہ پڑھا دیں یہ اکرام ہے یہ حضور کی جانب سے دی ہوئی عزت ہے کہ بندہ مومن کا اکرام کیا جائے دین کی طرف راگب ہونے والے لوگوں کی عزت کی جائے اور کسی بھی شخص کی حرمت اس لیے لحاظ کیا جائے کہ اللہ کا بندہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے اس سے کیا ہوگا اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ جب کسی کی عزت کریں گے تو پتہ چلے گا خود صاحب عزت ہے اور دوسرا آجزی کا اظہار ہوگا اور تیسرا آپ کسی شخص کا کام پورے طور پر نہیں کر سکتے لیکن اس کو عزت دے دیتے ہیں تو اسے تسلی ضرور نصیب ہوتی اس کو راحت ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے گنجائش پیدا کی گئی مجھے کچھ آسانی دی گئی تو مومن کی حرمت کا عزت کا لحاظ کیا جائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل و روحوں میں ان باتوں کو پیدا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ